دوستو اگر آپ آسان اقصاد کے اوپر اپنا گھر خریدہ چاہتے ہیں تو بینک آف پنجاب کی نئی سکین دوبارہ سے اس کو روائز کر کے دوبارہ جاری کر دیا گیا ہے جس میں بہت آسان سرط ہیں اور سب سے ایزی شرچ ہے کہ اگر آپ جو ہے وہ پرمنٹ اپلائے ہیں تو اور آپ کی تنخواہ جو ہے وہ چالیس ہزار روپے ہے تو آپ بیس سال کی آسان اقصاد کے اوپر کرنے سکتے ہیں اور اسی طرح وہ لوگ جو پرائیویٹ ادارے میں کام کرتے ہیں ان کی تنخواہ اگر جو ہے پچاس ہز بینک آف پنجاب سے جو ہے وہ لے سکتے ہیں تو آج کی سیوڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ آپ کس طرح سے اس کیلئے پلائے کر سکتے ہیں کون کون سے ڈاکومنٹس چاہیے ہوں گے کون کون سے لوگ آہل ہیں یہ ساری ساری لیٹیلی سیوڈیو تفسیر سے دیکھیں گے ویڈیو کو پورا دیکھیں گے تاکہ آپ کو ساری چیزیں کلیر سمجھا جائیں دوستو چلتے ہیں ہم کمپیوٹر سکرین پہ کمپیوٹر سکرین پہ کمپیوٹر سکرین سے خرید سکتے ہیں اس میں جو ہے آپ کے پاس صرف گھر خرید نہیں سکتے بلکہ آپ جو ہے وہ پلوٹ بھی خرید سکتے ہیں اسی طرح جو ہے آپ اگر گھر بنانا چاہتے ہیں تو دین آپ گھر بھی لے سکتے ہیں اس کے لیے لون لے سکتے ہیں اور اسی طرح جو رینویشن کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں اسی طرح پرچیز آف پلوٹ این کنسٹرکشن بھی آپ جو ہے وہ ان کے اوپر کر سکتے ہیں تو یہ ساری چیزیں ہیں جس سے آپ جو فائدہ اٹھا سکتے ہیں آپ اس میں سے جو بھی چاہیں آپ وہ چیز جو ہے وہ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ ٹارگٹ مارکیٹ کیا ہے کہ آپ جو ہے وہ سیلریڈ انڈیویجول ہیں اگر آپ جو ہے سیلریڈ انڈیویڈ ہے تب بھی آپ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں سیلپ امپلائیڈ پروفیشنل ہیں تب بھی آپ جو اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں سیلپ امپلائیڈ بزنس مین ہیں تب بھی آپ کر سکتے ہیں اور نان ریزیڈنٹ پاکستانیوں کو بھی اس میں جو ہے وہ شامل کیا گیا ہے کہ وہ لوگ بھی جو ہے وہ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں تو یہ سیمپل سی چیزیں تھی اب آگے چلتے ہیں اور اس کی مزید دیٹیل دیکھتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ کتنے عرصے تک جو ہے وہ ہی لون لے سکتے ہیں تو سب سے اچھی چیز میں یہ ہے کہ اگر آپ پرچیس آف کنسٹرکٹیڈ ہاؤس لیتے ہیں اگر آپ جو ہے بنا بنایا گھر لیتے ہیں یا پلاٹ لیتے ہیں کوئی بھی جو ہے وہ پیریڈ نہیں دیا جائے گا ہاں up to 12 month کا جو ہے وہ دیا جائے گا کہ آپ جو ہے وہ ریسٹ آف ٹو پوائنٹ کے اندر مطلب آپ جو ہے اگر کنسٹرکشن کرتے ہیں اس میں تو آپ جو ہے وہ بیس سال کے اندر جن کرے گے لیکن باقی اگر آپ جو ہے وہ پلاٹ لیتے ہیں یا اس جو ہے وہ آپ گھر لیتے ہیں تو دن آپ کو جو ہے بہارہ مہینہ مطلب اکیس سال کا عرصہ جو ہے وہ دیا جا سکتا ہے رینویشن پرپس کے اس کے لئے آپ کردہ لیتے ہیں تو اس کی لئے آپ کو ایک سال سے دس سال لوگ لن سال کے احساس Okeme اب آپ کو دور مہنے کا مل جاتا ہے آپ 12 سال کے اندر اس کو واپس سکتے ہیں بہتا ہے اپا پر اس ٹائم میں اس کے بعد کن کو إلاان ہم گر میں ذکر ہی ایک آدمی بھی ہم اتنے ہم ا Katyane ہیں تین ای delays category بنائی گئی ہیں جس میں جو ہے اگر آپ سیلریڈ والے ہیں آپ پہلی سیلری والوں کی بات کر لیتے ہیں اگر آپ سیلری والے ہیں اس میں آپ کی جو ہے وہ عمر اکیس ساٹھ سال کے درمیان میں ہونی چاہیے job experience جو ہے وہ آپ کے پاس minimum three Asians ہونا چاہیے permanent ہو یا contract کے بیس کے اوپر ان دونوں میں جو ہے وہ آپ کا تین سال کا جو ہے وہ Experience ہونا چاہیے اسی طرح آپ سیلری کی بات کریں تو آپ کی چالیس ہزار روپے سیلری ہونی چاہیے پرمنٹ کے لیے اور جو کنٹریکٹ بیس کے اوپر ہیں ان کی جو ہے پچاس ہزار روپے سیلری ہونی چاہیے ٹھیک ہے اب اگر بات کریں سیلف ایپلوائیڈ کی مطلب جو دکاندار حضرات ہیں ان کی بات کریں تو یہاں پہ پچیس سے پینس سٹھ سال کی درمیان ان کی عیج ہونی چاہیے مینیمم جو ہے وہ تین ہیئر جو ہیں وہ ان کو بزنس میں ہو جانے چاہیے مطلب تین سال کا عرصہ ہو گیا اگر ان کو کاربار کرتے ہوئے اور ان کی مہامنا آمدنی جو ہے وہ تقیبہ پچاس ہزار روپے جو ہے وہ ہونی چاہیے ٹھیک ہے اسی طرح ریزیڈنٹ پاکستانی کی بات کریں تو آپ کی جو ہے وہ پچیس سے پینس سٹھ سال کے درمیان میں جو ہے عمر ہونی چاہیے اس کے بعد جو ہے وہ آپ کے پاس ویلیڈ ڈاکومنٹری پروف ہونا چاہیے کہ آپ جو ہے وہ ایک سال سے جو ہے وہ کام کر رہے ہیں اور تین سال سے جو ہے وہاں پہ جو ہے اوورال کام کر رہے ہیں اس کے بعد جو ہے آپ کی جو ہے وہ 300 کے ملہ تین لاکھ روپے جو ہے ویری فائیبا جو ہے وہ سیلری ہونی چاہیے ملہ تین لاکھ روپے آپ کی سیلری جو ہے وہ لازمی ہونی چاہیے اگر آپ نان ریزیڈنٹ پاکستانی ہیں تو یہ لوگ جو ہے وہ اس کے لیے اہل ہیں اور ایڈرز میں جو ہے وہ آپ کے لیے ویلیڈ ریزیڈنٹ اور ورک پرمٹ وسیزا جو ہے وہ آپ کو شو کروانا پڑے گا اگر آپ نان resident مطلب پاکستانی جو باہر رہتے ہیں ان کے لیے اسی طرح جو ہے وہ account کیا آپ کا جو ہے وہ bank of Punjab میں account ہونا لازمی ہے جی ہاں بالکل آپ کو جب apply کرنا پڑے گا تو آپ کا جو ہے bank of Punjab میں account ہونا لازمی ہے ٹھیک ہے salary account ہونا چاہیے deposit وغیرہ ہونا چاہیے لیکن آپ کا جو ہے bank of Punjab میں ہونا چاہیے کسی بھی branch میں ہو لیکن account جو ہے وہ اس میں لازمی ہے اس کے بعد documents کون کون سے required ہیں آپ کو تو یہاں پہ وہ تین category گری میں ڈیوائیڈ ہو جاتا ہے سب سے پہلے ہم سیلری والے کی بات کر لیتے ہیں تو سیلری انڈویز کے لیے جو ہے کافی آف سین ایسی چاہیے ہوگی وان فوٹو گریف چاہیے ہوگا سیلری سلپ چاہیے ہوگی تین مہینوں کی لاس تین مہینوں کی سیلی سلپ چاہیے ہوگی اس طرح بینک سٹیٹمنٹ جو ہے وہ چھے مہینے کی چاہیے ہوگی اسی طرح کافی آف یوٹیلیٹی بل جو ہے وہ ان کو چاہیے ہوگا اسی طرح جو ہے اگر ہم نان ریزیڈنٹ پاکستانی کی بات کریں تو کافی آف ویلیڈ پاسپورٹ کی چاہیے ہوگی اور اس طرح کافی آف ویلیڈ ریزیڈنٹس یا ورک پرمنٹ کی کافی چاہیے ہوگی اسی طرح جو ہے لاسٹ وان ایئر بینک سٹیٹمنٹ ان فارن کنٹری آپ کے اس کنٹری میں جو ہے وہ ایک ایک ایئر کی جو ہے وہ بینک سٹیٹمنٹ آپ کو چاہیے ہوگی اسی طرح داکومنٹری ریزننٹ آف سٹے ان پاکستان مطلب آپ کا جو سنافتی کارڈ ہوتا ہے اس کی کاپی جو ہے وہ چاہیے ہی ہوگی ٹھیک ہے تو یہ بیسک سے داکومنٹس سے کوئی زیادہ داکومنٹس نہیں تھے ہر آمسان جو ہے وہ آرام سے ان کو دے سکتا ہے اس کے بعد جو ہے آپ کے اوپر اس کے اوپر مارک اپ کتنا چارج ہوگا تو یہاں پر سیلری انڈیویجول کے لیے جو ہے ون یئر کائی بور پلس 3.5 پرسنٹ پر اینم کے حساب سے آپ کو چارج ہوگا اور جو ہے کاروباری حضرات کے لیے ون یئر کائی بور پلس 4.5 پرسنٹ پر اینم کے حساب سے جو ہے وہ آپ کو کسٹوں کے اوپر چارج کیا جائے گا تو آپ بات کر لیتے ہیں کہ آپ کتنے سے کتنے تک کا جو ہے وہ لون لے سکتے ہیں تو اگر آپ جو ہے وہ کنسٹرکشن کرنا چاہتے ہیں گھر خریدنا چاہتے ہیں یا اس کے پر construction کرنا جاتے ہیں یا plot خریدنا چاہتے ہیں تو then آپ جو ہے وہ 500 کے مطلب پانچ لاکھ سو لے کے پانچ کروڑ روپے تک کا کردہ جو ہے وہ یہاں سے لے سکتے ہیں depend کرتا ہے کہ آپ جو ہے وہ کس طرح سے لینا چاہتے ہیں means آپ کی salary کتنی اس حساب سے جو ہے وہ آپ کو یہ کردہ دیا جاتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد جو debit equity ratio ہوگا وہ greater than 80% ہوگا ٹھیک ہے اور اسی طرح جو ہے construction of house self-owned کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے لینا چاہتے ہیں تو آپ پانچ لاکھ سے لے کے پچیس ملین تک کا جو ہے وہ مطلب دیڑ کروڑ پہ تک کا جو ہے وہ کرزہ اس کے لیے لے سکتے ہیں اس کے بعد جو ہے رینویشن پرپس کے لیے جو ہے وہ آپ debit کتنا لے سکتے ہیں آپ جو ہے وہ 500 کے سے لے کے maximum جو ہے وہ آپ 5 ملین تک کا loan جو ہے وہ لے سکتے ہیں مطلب چاس لاکھ تو پہ تک کا جو ہے وہ کرزہ حاصل کر سکتے ہیں اسی طرح جو ہے اس میں debit equity جو ہے ratio ہے وہ greater than جو ہے 30% جو ہے وہ ہونی چاہیے اسی طرح جو ہے آپ کی منطلی installment کس طرح ہوں گی تو ہر مہینے کی پانچ تاریخ کو اپنے bank of Punjab میں جو ہے اپنی کسٹیں جو ہے وہ جمع کروانی ہیں اس کے بعد کیا اگر آپ جو ہے وہ late fees مکراتے ہیں تو اس کے اوپر کیا کوئی charges لگیں گے جی ہاں بالکل لگیں گے آپ اگر late پراتے ہیں تو ایک روپیہ جو ہے per thousand کے اوپر جو ہے per day کے حساب سے آپ کے اوپر charge ہوگا مطلب جتنے دن بھی آپ late کریں گے اس کے حساب سے جنہی بھی اپنے مثال کے اوپر آپ نے تیس ہزار دینی ہے تو ایک ایک ہزار مطلب کے اوپر جو ہے وہ ایک روپیہ charge ہوگا میں تیس ہزار کے پیچھے جو ہے وہ آپ سے تیس روپیہ charge ہوں گے اس طرح وہ day کے اوپر جو ہے وہ چلتا جائیں گے مطلب جتنا دن آپ late کریں گے اس حساب سے جو ہے وہ آپ نے ان کو fine دینا ہوگا اسی طرح جو ہے وہ کیا pre payment جو ہے balloon payment کر سکتے ہیں جی ہاں بالکل آپ جو ہے وہ کر سکتے ہیں اور یہ جو ہے وہ three percent on your principal amount as prepayment penalty کے اوپر جو ہے وہ آپ کو دیا جائے گا ٹھیک ہے چارج کیا جائے گا اسی طرح جو ہے what other charges will be I have to pay in order to avail the financing financials ڈی اس کے علاوہ جو ہے کون کون سے charges ہوں گے تو وہ بھی یہاں پہ بتا دیا ہے کہ customer جو ہے وہ یہ والی جو processing fees ہے یہ پے کرے گا دس ہزار روپے جو ہے وہ دس ہزار روپے financing up to جو ہے وہ 10 ملین سے کرتے ہیں تو آپ دس ہزار روپے آپ کو فیز جمع کرانی پڑے گی اسی طرح آپ 10 ملین سے اوپر کی کرتے ہیں تو آپ کو بیس لاکھ بیس ہزار روپے جو ہے وہ اس کی جو ہے فیز جمع کرانی پڑے گی جو کہ آپ کو non refundable fees ہوگی ٹھیک ہے اس کے بعد can the financing facility enhance in any case کیا آپ کی جو ہے وہ facility بڑھائی جا سکتی ہے جی ہاں بالکل آپ کی جو ہے facility بڑھا سکتی ہے but not before a period of three years تین سال سے پہلے جو ہے وہ آپ کی نہیں بڑھا جا سکتی تین سال کے بعد جو ہے وہ یہ بڑھا سکتے ہیں can the loan amount from the bank to use in other purpose کیا جو آپ یہ قرضہ لیں گے آپ کسی اور پرپس کیلئے use کر سکتے ہیں جی نہیں آپ جس طرح کا قرضہ لیں گے آپ نے وہ ہی لینے مثال طور پر آپ جو ہے وہ اگر گھر خریدنے کے لیے رہ لیں تو دین آپ اس سے گھر ہی خریدیں گے اس کے علاوہ اس کو کسی اور چیز میں آپ use نہیں کر سکتے ہیں کیا application جو ہے آپ کی cancel ہو سکتی ہے جی ہاں بالکل اگر آپ جو انہوں نے شرائط بتائی ہیں اس کے مطابق جو ہے آپ کی کوئی چیزیں نہیں ہیں تو دین آپ کی جو ہے وہ application reject ہو سکتی ہے cancel ہو سکتی ہے کے بعد جو سب سے last میں آجاتا ہے یہ بھی نئی list جو ہے انہوں نے جاری کیا جس میں آپ کو جو ہے انہوں نے location کو بتا دیا کہ آپ ان جگہوں پر جو ہے وہ اپنی جو ہے وہ لینڈ لے سکتے ہیں یا گھر لے سکتے ہیں تو انہوں نے ساری list جو ہے وہ دے دی ہے اس میں سب سے پہلے آپ کے اس لاہور آ جاتا ہے آپ کے پاس یہ سارے آ جاتے ہیں جس میں ڈی ایچ ہے اسکری ہاؤسنگ سپیڈ سکیم ہے واپڈا ٹاؤن ہے فیصل ٹاؤن ہے موڈل ٹاؤن ہے نیس پارک ہے یہ لاہور کے سسائٹیز ہیں پی آئی اے سسائٹی پنجاب گورنمنٹ سسائٹی اس کے بعد جو ہے صدام ہو گیا پاکستان اس کے بعد جو ہے پاکستان ہاؤسنگ سسائٹی ہے اس کے بعد گلبرگ ہے اس کے بعد جو ہے نیف سی ہے پی ایس سی آئی آر ہے ٹیک سسائٹی ہے ابدالین ہاؤسنگ سسائٹی ہے سبزازار ہے علامہ اقبال ٹاؤن ہے کنال ویو ہے پنجاب گورنمنٹ جو ہے وہ فاؤنڈیشن اس سائٹ پر جو سکیم ہے وہ ہے پنجاب گورنمنٹ کو پنجاب گورنمنٹ اپلائی کوپریٹ ہاؤسنگ سسائٹی اس میں لے سکتے ہیں اقبال ایونیو میں لے سکتے ہیں پاکستان ریل ٹاؤن سسائٹی میں اس میں لے سکتے ہیں پاکستان ٹیکنو کریٹس کوپریٹ اس سسائٹی میں لے سکتے ہیں موغل ہومز لے سکتے ہیں اسی طرح سٹیٹ لائف انشورنس کاپورٹ سسائیٹی میں بھی جو ہے آپ لے سکتے ہیں تو یہ لاہور کی جو سسائیٹیز تھی وہاں پہ بتا دیا کہ آپ یہاں یہاں پہ جو ہے زمین یا گھر جو ہے وہ لے سکتے ہیں اسی طرح اگر ہم فیصلہ باد میں بات کرے تو یہاں پہ جو ہے وہ آپ کو مدینہ ٹاؤن مل جائے گا آفیسرز کالونی کوہی نور سٹیز اور کے بعد جو ہے پیپلز کالونی اس کے بعد سیگل سٹیز ستارہ سپنا سٹیز اس جگہوں پہ جو ہے وہ آپ گھر لے سکتے ہیں یہ زمین لے سکتے ہیں اسی طرح کراچی میں ڈی ایچ اے کلیفٹن گلشن آباد اس کے بعد کے ڈی اے اور پی ای سی ایچ ایس اس میں لے سکتے ہیں اسی طرح ملتان کی بات کریں تو یہاں پہ وابڈا ٹاؤن میں لے سکتے ہیں پی آئی اے ٹاؤن میں لے سکتے ہیں ایم ڈی اے موڈل ٹاؤن میں شارکن آلم کالونی میں نیو ملتان کالونی میں اور ملتان کینٹ میں آپ جو ہے زمین یا گھر جو ہے وہ لے سکتے ہیں اسی طرح گجرانوالا کی بات کریں تو وابڈا ٹاؤن موڈل ٹاؤن سیٹلائٹ ٹاؤن ڈی سی کالونی کیلان ویو گارڈن ٹاؤن گجرانوالا کینٹ سیالکورٹ کینٹ موڈل ٹاؤن گجراد موڈل ٹاؤن یہاں پہ جو ہے آپ زمین یا گھر لے سکتے ہیں اسی طرح پشاور میں جو ہے پشاور کینٹ ہیڈ اور حیات آباد میں آپ لے سکتے ہیں اسی طرح پنڈی میں گلزارے کائی ڈی ایچ اے ہزائیہ ہاؤسن سورائیٹی سیٹلائٹ ٹاؤن ہارلے سٹریٹ گلچن آباد چکلالا لالازار و ویسٹیج میں آپ جو ہے وہ لے سکتے ہیں اسی طرح جو کنٹورنمنٹ ایریاز کے جتنے ہیں وہاں لے سکتے ہیں واکنڈ میں بھی آپ لے سکتے ہیں اسی طرح اسلامباد کی بات کریں تو آپ نیول انکریج سائیٹی میں لے سکتے ہیں نیشنل پولیس فاؤنڈیشن جو سیکٹر ہے زیرو ٹو نائن ای الیون میں وہاں لے سکتے ہیں شہزاد ٹاؤن میں لے سکتے ہیں اور سی اے ڈے کے جتنے بھی سیکٹرز ہیں آپ وہاں پہ جو ہے وہ زمین یا گھر جو ہے وہ لے سکتے ہیں تو یہ بیسکلی ہونا چاہتے ہیں تو آپ جو ہے وہ ان سٹائیٹیز میں جو ہے اپنا گھاری اپلاوٹ جو ہے وہ لے سکتے ہیں اور جو ہے آسان اکسات کے اوپر جو ہے وہ بی او بی او بی او بی او بینک آف پنجاب کو جو ہے پیسے جتنی بھی آپ نے لیے ہوں گے وہ واپس کر سکتے ہیں بات کر لیتے ہیں کہ آپ اس کے لیے کس طرح سے اپلائے کر سکتے ہیں تو اس کے لیے سمپل جو ہے بینک آف پنجاب نے بتایا کہ آپ نے سمپل پہلے تو اس کے اندر اکاؤنٹ کھلوانا ہے بینک آف پنجاب میں اگر آپ کا اکاؤنٹ نہیں ہے تو سمپل آپ جو ہے وہ بینک آف پنجاب میں جو ہے وہ اپنا اکاؤنٹ کھلائیں گے اس کے لیے آپ نے سمپل جو ہے وہ بینک آف پنجاب جانا پڑے گا اور وہاں جانے کے بعد جو ہے آپ وہاں پہ جو ہے وہ اپنا بینک آکاؤنٹ کھلائیں گے تو آپ اس کے بعد ان کو بتائیں گے کہ آپ جو ہے وہ گھر کے لیے اپلائے کرنا چاہ رہے ہیں اور اس کے بعد کہاں کرنا چاہ رہے ہیں وہ بھی آپ ان کو بتائیں گے تو اس کے اوپر جو ہے فردر پروسیس جو ہے وہ آپ کو بینک ہی بتائے گا کہ آپ کس طرح سے اپلائے کریں گے جو سارے ڈاکومنٹ جو انہوں نے بتائے ہیں وہ آپ کو لے کے جانے پڑیں گے اس کے بعد فارم فیلنگ ہوگا اس کے بعد سمیشن ہوگی اور دیکھا جائے گا کہ آپ جو ہے وہ اس کے لیے اہل ہیں یا نہیں تو دن اگر اہل ہوں گے تو اس کے بعد جو ہے آپ کے لیے پھر مزید جو ہے وہ آگے اس کو فردر پروسیس جو ہے وہ کیا جائے گا اسی طرح اگر آپ جو ہے وہ آن لائن سے یہ سارے چیزیں ڈیٹیل پوچھنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ انہوں نے جو ہے وہ اپنا فون نمبر دی دیا ہے آپ اس نمبر پر کو پر کال بھی کر سکتے ہیں اور اسی طرح جو ہے وہ اگر آپ کی کوئی کمپلین ہے تو آپ اس ای میل کے اوپر اپنی کمپلین بھی جو ہے ریلیشر کر سکتے ہیں تو دوستو یہ وہ سارے ڈیٹیل تھی اب آپ سب جو ہے اس کے لئے اپلائے کر سکتے ہیں ہوپ سو آپ کو سارے چیزیں کلیر سمجھا گئے ہوگی کیونکہ آپ جو ہے وہ آسان اکسات کے اوپر اپنا گھر لے رہے ہیں اور یہ سارے چیزیں جو ہے وہی بینک آفنجاب نے ریسنڈی روائز کی ہیں کیونکہ اس سے پہلے بھی اس کی بہت ساری آفر سی رہے گی ان کے بعد جو ہے اب انہوں نے مزید آسان کر دیا ہے کہ آپ جو ہے وہ ایسی دیل سے جو ہے وہ یہ گھر لے سکتے ہیں ہوپ سو آپ کو یہ سارے چیزیں کلیر سمجھا گئے ہوں گے اگر آپ کا پھر بھی کوئی کوششن ہے اور سب سے اپورٹن یہ کہ دوسرے 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 تک ویڈیو لازمی شیئر کیجئے تاکہ باقی لوگ بھی اس سے پائدہ ہوتا سکیں اور سب سے آخر میں اگر آپ نے پتک مانا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب کر لیجئے سابدہ کا ایک آنگ ہوگا اسے لازمی دبائیے گئے تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹکیشن آپ کو ملتا رہے تو سمجھتے ہیں اسی طرح کے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ